یسو مسیح کے عظیم نام میں میں آپ سب کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سارے ٹھیک ہوں گے آج جو ہم خدا کے پاکلام میں اسے سیکھنے والے ہیں وہ ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر انسان کے اوپر بیماری آتی ہے پانچ ایسی وجہ ہیں جن کی وجہ سے انسان جو ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں آئیے کہ ہم بقاعدہ طور پر بائبل میں سے جانیں گے کہ وہ کون سی ایسی وجہات ہیں جن کی وجہ سے انسان بیمار ہوتا ہے کتاب مقدس میں سے زبور اکتالیس اور اس کی ہم تیسری آیت کو پڑھیں گے دعوت کے دوران مائے بہنے بیٹیاں بارڈو بٹوں میں چھپائیے گا بائی بڑے صدیقے کے ساتھ اور بڑے احترام سے تمام لوگ اپنے سار اور آنکھیں جھکا کر دعوت کو سنیے گا یہ لکھا ہے خداون اسے بیماری کے بستر پر سمار لے گا اور تو اس کی بیماری میں اس کے پورے بستر کو ٹھیک کرتا ہے کناب مقدس کا بڑا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا سبب ہو خدا کے لوگوں میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان بائبل مقدس کے مطابق پانچ ایسی بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اس کے اوپر بیماری آتی ہے ہم جو انسان ہیں ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ گناہ کی وجہ سے بیمار ہوا ہے یا اس نے کوئی برا کام کیا ہوگا بعض اوقات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ سابب کی کبھی ہڈی نہیں ٹوٹے گی تو کچھ خادم ایسے ہوتے ہیں جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ان کی ہڈی بھی ٹوٹتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صادت نہیں تھا تو وہاں پر یہ لفظ لکھا ہے وہ یسو مسیح کے لئے لکھا ہے کہ اس کی ہڈی نہیں ٹوٹے گی اب پانچ ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان بیمار ہوتا ہے پہلے نمبر پر کوئی شخص بیمار جب ہوتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے کہ یسو مسیح ناصری نے 38 سال کے بیمار کو شفا دی جب آپ اسے دوبارہ حیکل کے اندر ملے تو یسو مسیح نے کہا کہ تو جو ہے اب گناہ نہ کرنا بغرنہ اس سے بھی زیادہ بڑی بیماری آفت تیرے اوپر آ سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے پہلی وجہ جو ہمارے اوپر بیماری آتی ہے وہ گناہ ہوتا ہے دوسری وجہ جو ہے وہ خدا کے جلال کے لئے ہے ساری بیماریاں گناہ کی وجہ سے نہیں آتی بے شمار بیماریاں خدا کے جلال کے لئے بھی انسان کے اوپر آتی ہیں یہ دوسرے نمبر پر ہے یسو مسیح ناصری یردن پر تعلیم دے رہے تھی تو یردن پر جب تعلیم دے رہے تھی تو بیتنیہ سے ایک قاسب جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے اے خدا کے بیٹے جسے تم عزیز رکھتا ہے یعنی کہ لازر بیمار ہے یسو نے تمام لوگوں کو اور اپنے تمام شگرتوں کو کہا کہ لازر کی بیماری موت کی بیماری نہیں ہے بلکہ خدا کے جلال کی بیماری ہے یسو مسیح ناصری درس و تدریس فرما رہے تھے کہ ایک انہیں اندہ رستے کے اندر ملا تو شگرت پوچھتے ہیں اے خدا بن ہمیں ایک بات بتا یہ اس نے کوئی گناہ کیا تھا یا اس کے والدین نے کوئی گناہ کیا تھا جو یہ اندہ بیدا ہوا ہے تو مسیح نے کہا نہ اس کے والدین نے گناہ کیا اور نہ اس نے گناہ کیا ہے بلکہ یہ اس لئے اندہ بیدا ہوا ہے تاکہ ابن آدم کا جلال ظاہر ہو اس کا مطلب ہے گناہ کی وجہ سے اور خدا کے جلال کے لئے بھی بیماریاں انسان کے اوپر آتی ہیں اور تیسے نمبر پر ہے خدا کی آزمائش کے لئے خدا کے لوگوں تمام بیماریاں گناہ کا سبب اور خدا کا جلال نہیں ہوتی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بے شمار بیماریاں خدا آزمائش کے طور پر بھی کسی اماندار کو آزماتا ہے اور یہ ہمیں بیسٹ ایکزیمپل جو ہے ایوب سابر کی زندگی سے مل سکتی ہے اور چوتھے نمبر پر جو بیماری انسان پر آتی ہے وہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی خاندان کی لانتیں اس کا پیچھا کر دی ہیں بائبل میں لکھا ہے کہ میں تمہاری بدکرداری کی سزا تمہاری اولاد سے بھوں گا یعنی کہ اگر کوئی خادم دعا کر رہا ہے دعا اثر نے کر رہی تو اس کا مطلب ہے نہ اس نے گناہ کیا ہے نہ خدا کے جلال کے لئے آئی ہے اور نہ وہ اٹیپٹیشن کے اندر پڑا ہوا ہے بلکہ وہ خداون کی نگاہ کے اندر ایسا ہے کہ اس کے آپ پیچھے اس کے خاندان کے باب دادا کے بدکاری ہے اور پانچوں اور آخری پانٹ سب سے اہم ہے خدا کے لوگوں کرنکیوں کے خط کے اندر لکھا ہے پانچمی وجہ کہ اگر کوئی نامناسب طور پر اس میں سے کچھ کھائے یا پیئے تو وہ سزا پائے گا اسی لئے بتھیرے تم میں بیمار بھی ہیں پہلے نمبر پر گناہ کی وجہ سے انسان پر بیماری آتی ہے دوسرے نمبر پر انسان کے اوپر بیماری خدا کے جلال کے لئے آتی ہے دوسرے نمبر پر انسان پر بیماری خدا کی ازمائش کے لئے آتی ہے چوتھے نمبر پر بیماری انسان پر جو ہے وہ خاندانی لانتوں کے وجہ سے آتی ہے اور پانچوں نمبر پر پاک شراکت ہونی کمیونکیشن جو ہے وہ نامناسب طور پر لینے سے انسان کے اوپر بیماری آتی ہے سو ان تمام بیماریوں کے پیچھے خدا کے بڑا پلین ہوتا ہے سو آئیے گا ان تمام بیماریوں کا حل ایک ہی ہے کہ اس کے بار کھانے سے ہم نے شفا پائیے ہیں آمین کلام کی آخر میں میں آپ سب کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں عظیم خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو اگزیس کرتا ہے اور موجود ہے ہم تیرے بیٹے یسو کے لئے بھی تیرا شکر کرتے ہیں تو ہمارا محبوب اور نجات دہنڈہ ہے اور تیرے پاک روح کے لئے بھی شکر ہے جو ہماری زندگیوں کا عظیم شریک کے کار ہے تو نے جو مجھے کلام دیا میں نے بڑی دیانت داری سے خدا منترے بچوں کے رو برو انہیں سنایا ہے باپ جی کلام ان کا پیچھا کرے اور اب سے ہمیشہ تاکہ اس کا علحاظ کرے اور اپنے زندگیوں کا بہمارہ بنائے تیرے نام جلال پہ مسیح کے نام میں آمین خدا آپ سب کو برکتہ